تو دوستو کہا جاتا ہے کہ جادہ طاقت بڑی جمعہ داری لے کر آتی ہے دلنی میں اس سمیں جی ٹوانٹی سکر سمیلن کی تیاریت جو روپر ہیں رازدانی میں آنے والے ودیشی مہمانوں کی سرکسوں کو لے کر پرساسن کسی بھی طرح کی کوئی بھی لاپروائی نہیں بڑھتنا چاہتا اسی لئے رازدانی دلنی میں 8 سے 10 سپتمبر کو ہونے جا رہے جی ٹوانٹی سکر سمیلن کیلئے سیکیورٹی کے کڑے انتجام کیے گئے ہیں اسی لئے جمین سے لے کر آسمان تک سلکسہ بلو کی کڑی نگرانی رہے گی اور جیسے ہی دنیا کے بڑی نیتاؤں کی ویمان بھائیتے وایو چہتر میں اڑان بھریں گے تو ان کے ہوائی مارک کو اور زیادہ سلکسید بنانے کے لئے بھائیو سینہ کے لڑا کو ایمان بھی فلائی کریں گے اس کے لئے رافیل، مراز، دو اجار اور سکوئی ٹھائٹی کو چوبیس گھنٹے تیار رکھا گیا ہے دراصل ہم آپ کو بتا دیئی کہ جی ٹوانٹی سکر سمیلن کی ہوای سورکسہ کو لے کر بھائیتے وایو سینہ پوری طرح تیار ہے کسی بھی طرح کے ہوایی عملے کو روکنے کے لئے وایو سینہ نے ایسا ابھید قلعہ تیار کیا ہے جسے بھید پانا کسی کے لئے بھی اسمبو ہے اور آسمان سے ہونے والی کسی بھی ساجس سے نپٹنے کے لئے وایو سینہ نے اوپریشن ڈائریکشن سینٹر یعنی کی اوڈی سی بنایا ہے جو دلی کے اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ میں بنے جوائنٹ کنٹرول اینڈ اینلائیسی سینٹر کے ساتھ سمپرک میں رہے گا اور کسی بھی قطرے کی استطیق میں اوڈی سی یہ ہے تیار کرے گا کہ کون سا بہتر طریقہ یا ہتیار ہوگا جس کے جریعے اس سے نپٹا جا سکے اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سمیٹ کے دوران دلی کے ہوای چیتر کی سرکسا وایو سینہ کے ویمان کریں گے دراصل ویمانوں کے ساتھ ساتھ ائر ڈیفرنس سیسٹم کو بھی تنات کر دیا گیا ہے خطرے کو دیکھتے ہوئے جمین سے ہوا میں مار کرنے والی مدیم دوری کی مسائل کو بھی الیک موڈ پر رکھا گیا ہے ہوا سے دلی کی پیرے داری کے لئے دیش میں بنے سر ویلانس اور مونیٹرنگ ائر کرافٹ نیٹرہ کے ساتھ ائر بونڈ، ارلی ویننگ اینڈ کنٹرول سسٹم یعنی کی اواکس بھی آسمان میں رہے گا آسمان سے ہی وہیں ہر حرکر پر نجے رکھے گا اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ جی ٹونٹی سمیٹ کے دوران ڈلی انسی آرمی کسی بھی طرح کے یو اے وی پیرہ دلائیڈر، گرم ہوا کے گبارے اور مائکرو لائٹ ویمان کو اڑانے کی اجاجت نہیں ہوگی دراصل ویلس انہیں کے ساتھ جڑی سرکسہ ایجنس یا کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی ہیں کیونکہ ڈرون یا آسمان میں ہرنے والی کوئی بھی چیز سمیٹ میں کھلل ڈال سکتی ہے ایسے میں سرکسہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسی کسی بھی اڑان پر پوری طرح روک لگا دی گئی ہے اور جو ایسا کرتا پایا گیا نا اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی یعنی کی سندیز صاف ہے کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ کے دوران آٹھ سے دس سبتمبر دلی میں دیش کے دشمن تو کیا پر اندہ بھی پر نہیں مار سکے گا دراصل سرکسہ کا یہ اتنا کڑا پیڑا اس لیے ہے کیونکہ دلی میں ہونے جا رہے جی ٹونٹی سکر سمیلن میں امریکہ، سعودی عرب، جاپان، فرانس اور چرمنی کے سمیت کئی دیشوں کے راشتر ادھیاک سامیل ہوں گی کناڑا، بریٹین اور ایٹری کے پیدان منطری بھی بیٹک میں سامیل ہو سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب پری اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دی تھانکیو ویڈی مچ فور وچنگ مائی ویڈیو